ایل ڈیو ایم سی نے ڈیڈلائن ختم ہونے کے بعد مزید وقت مانگ لیا پانچ سو گاڑیاں اور آٹھ ہزار ورکرز ان ایکشن نتائج نظر نہ سکے ایم ڈی ایل ڈیو ایم سی خالد نظیر وٹو کہتے ہیں شہر کو مکمل صاف سترہ بنانے کے لیے مزید ایک روز لگے گا چار روز میں دس ہزار ٹن کوڑا اٹھا لیا سفائی کا عمل جلد مکمل کرنے کے لیے دیگر محکموں کی بھی خدمات حاصل کی گئی ہیں کوڑا کر کے ڈم کرنے کے لیے لینڈ فل سائٹ پر بھی خصوصی انتظامات کیے گئے شہر میں ترقیاتی کام بے سود تاج پورا برفخانہ چاک میں ناقص سیورج سسٹم علاقہ مکین عذیت کا شکار مکین کہتے ہیں تین برس سے سیورج سسٹم خراب ہے انتظامیہ قاموش تماشائی بنی ہوئی ہے سی ٹیو کی ماں تحت عملے سے مبینہ بتتمیزی ڈیوٹی تبدیل کرنے کی دنخواست پر سی ٹیو نے گالیاں دی دھکے مارے وارڈن خورم کا الزام داستان سناتے ہوئے وارڈن رو پڑا مغل پورا سیکٹر میں ریپورٹ درج کروا دی سی ٹیو کیپٹر ریٹائر لیاقت علی ملک کہتے ہیں وارڈن خورم کو اس کی مرضی کی جگہ پر تائنات کیا دو روز بعد پھر تبادلے کی درخواست دے دی بدسلکی والا کوئی معاملہ نہیں ترجمان سٹی ٹرافک پولیس کا کہنا ہے معاملے کی انکواری ایس پی سٹی ٹرافک کر رہے ہیں بہار، رنگ اور خوشمو کا موسم آ گیا شہر میں جشن بہارہ کا ہو گیا آغاز لاہور یہ میوزیکل نائٹ، ثقافتی رقص اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ دیکھنے کے لیے ہو جائیں تیار پانچ بڑے پانچ میں مینی سرکس اور فوڈ گولا کا بھی انعقاد ہوگا تقریبات اٹھائیس مارچ تک جاری رہیں گی پی ایچ اے نے شیڈیول جاری کر دیا فنڈز کی کمی سکولوں پر بھاری پڑنے لگی سرکاری سکولوں کے مرجنسی میں اطلاع دینے والی سمیں بند چھ ہزار سمیں ادم ادائیگی کے باعث بند ہوئی حسازہ کہتے ہیں چھ ماہ سے سرکاری سکولز کو نان سیلوی بجٹ نہیں ملا ہم اپنی تنخواہوں سے یہ سمس آن نہیں رکھ سکتے دسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی کے حکام کہتے ہیں فنڈز کی منظوری ہو گئی ایک ہفتے میں نان سیلوی بجٹ جاری کر دیں گے فنڈز کی کمی ترکیاتی منصوبوں میں بھی رکاوٹ بن گئی ایک موریا پولر سرکولر روڈ توسیحی منصوبہ بھی مشکلات کا شکار تعمیرات کا آغاز کروانے کے بعد فنڈز روک لیے گئے لینڈ ایکوزیشن کے لیے سینتس کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی تھی وفاقی حکومت صوبوں کے حقوق غزب کر رہی ہے مجھے پتا ہے کہ پنجاب میں بھی اپوزیشن کو ایک نلکہ تک نہیں دیا جا رہا ملکی حالات کے پیشن اظر ابھی چپ ہیں سیاست کرنے پر آئے تو بہت اچھا کھیل سکتے ہیں ثابت صدر آصف زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت کا اجلاس جنوبی پنجاب سے پنجاب کے دوروں کا آغاز کرنے کا اعلان وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کی ملاقات اتحادی حکومت کے معاملات اور پارلیمانی امور زیر بحث آئے حکومتی معاملات مشاورت سے چلانے پر اتفاق کیا گیا ملاقات میں امنے چوہدری مونس الہی بھی موجود رہے پنجاب اسمبلی کا سپیکر چوہدری پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز وزیر قانون راجہ بشارت فیاض الحسن چوہان عبداللیم خان اور دیگر کی شرکت حکومت کو سبکی کا سامنا وزیر اعلیٰ کی موجودگی کے باوجود کورم پورا نہ ہو سکا پی ایسل فور کو لاہور سے کراچی منتقل کرنے سے دنیا کو بزدلی کا تاثر گیا فیصلے پر نظر سانی کی جائے افواجہ پاکستان اور عوان کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں وارث کلو کا خطاب کھلانیوں کا سامان ائرپورٹ پر نہ پہنچنے پر میچ منتقل کیے راجہ بشارت کا جواب جب بھی قوم پر کڑا وقت آیا سب ایک ہو گئے ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ملکی معاملات پر متحد ہیں پاکستان نے ہمیشہ عمد کا پیغام دیا بھارت کو سمجھنا چاہیے کہ عمد نہیں ترقی کا راستہ ہے ترقی کے لیے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنا پڑتی ہے پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی غیر رسمی گفتگو بولے ہمیں جب بھی چیلنج کیا گیا تو مسلحہ فواج نے قوم کو مایوس نہیں کیا من پسند محکموں کی فرمائش 38 پارلیمانی سیکرٹریز کو محکمیں الارٹ نہ ہو سکے وزیر علیہ پنجاب نے 38 پارلیمانی سیکرٹریز کا نوٹفیکیشن ساتھ پروری کو جاری کیا ذرائقہ کہنا ہے پارلیمانی سیکرٹریز کی من پسند محکموں کی فرمائش پر معاملات تھپ ہو گئے بیشتر پارلیمانی سیکرٹریز محکموں کی الارٹمنٹ نہ ملنے پر بددلی کا شکار وزیر علیہ نے بگڑے معاملات حل کرنے کے لیے وزیر آزم سے مدد مانگ لی پنجاب اسمبلی کے سفیکر چوہدری پرویز الہی سے عبدالعلیم خان کی ملاقات موجودہ سیاسی اور سرحدی صورتحال پر تبادلہ خیال ملاقات میں سبائی وزیر قانون بشارت راجہ چوہدری زہیر الدین اور شویب سندگی بھی موجود رہے پی ایس ایل مارچز کی ٹکٹیں شائکین کی پریشانی ختم آن لائن ٹکٹ لینے والوں کو گھر بیٹھے رقم ملے گی چند روز میں رقوم اکاؤنٹس پر منتقل ہوں گی دیگر کو اٹھارہ مارچ سے ٹی سی ایس سینٹرز جانا پڑے گا پی سی بی نے شیڈیول جاری کر دیا ادھر پی ایس ایل کے لیے ریلوے کا خصوصی ٹرینے چلانے کا فیصلہ لاہر سے کراچی کے لیے اضافی کوچز لگائی جائیں گی جلد ہی ٹکٹس ریزرویشن سینٹرز پر دستیاب ہوں گے آن لائن بکنگ کی سہولت بھی ہوگی ریلوے حکم فضائی آپریشن کی معتلی کے آفٹر شاکس ائرپورٹ تو کھل گیا لیکن مسافروں کی پریشانی کم نہ ہوئی کبھی تیاروں کی کمی تو کبھی دیگر تقنیقی وجوہات فلائٹ آپریشن معمول پر نہ آسکا بتیس پروازیں اڑان ہی نہ بھر سکیں امریکہ، کنیڈا، یورپ سمید دیگر ممالک جانے والے مسافر پریشان ٹکٹوں کے حصول اور سیٹ کنفرمیشن کے لیے قومی ایلائن کے دفتر میں رش رہا فضائی مسافروں کو دھچکا پی آئیے سمید نیجی ایلائنز کے قرائے آسمان سے باتیں کرنے لگے کراچی جانے کے لیے پی آئیے کا دو طرفہ قرائے چالیس سے پینتالیس ہزار روپے مقرر ائر بلو کم از کم کرایا 37 سے 49 ہزار روپے وصول کرنے لگی ٹریول ایجنٹوں نے فضائی آپریشن کی موت تلی کو مہنگی ٹکٹوں کا ذبہ دار ٹھہرا دیا بہت اچھا لگا پاکستان بہت اچھا لگا پاکستان جندہ باد پاکستان جندہ باد پاکستان جندہ باد پاکستان جندہ باد پاکستان آگیا اچھا لگا ہے چار دن سے یہاں پہ تھے ہم کو کسی جس کی تکلیف نے ہوئی راستے کھلے ہم چاہتے ہیں کہ آگے بھی امن شانتی رو اس راستہ چلتا رہے ہم پسند ملکہ ایک اور آسن اقدام بھارتی جاریت سے بان ٹرین بھی چلا دی سمجھوتا ایکسپیس 150 مسافروں کو لے کر لاہور سے بھارت روانہ ہوئی مسافروں کے پاکستان زندہ باد کنارے سمجھوتا ایکسپیس کے ذریعے بارہ پاکستانی مسافر بھارت سے واہگا بارڈر پہنچے کوئی بھی بھارتی مسافر نہیں آیا مسافر اپنے وطن واپس پہنچنے پر خوش خطے میں موڈی نے چلبل پانڈے بننے کی ناکام کوششیں کی موڈی تیس سیٹیں اضافی جیتنے کے خواہش من تھے پورا الیکشن ستیا ناس کرا لیا ابھی نندن کا تیارہ موڈی اور بھارت کی زلت کا آسارہ بن کر سامنے آیا صبحی وزیر اطلاع فیاضل حسن چوہان کا الحمرہ میں تقریب سے خطاب کہتے ہیں بھارت نے اٹھائیس فروری کی رات چار مقامات پر میزائل حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہم نے بارہ مقامات کا تائین کر لیا بارہ مقامات کی ریپورٹ ملتے ہی موڈی کا منصوبہ رفو چکر ہو گیا کمر میں درد ہے حاضری لگا کر جانے دیں شہواز شریف کی آشیانہ ہاؤسنگ اور رمضان شگر ملز کیس میں عدالت سے استعدا وقت ضائع نہیں عدالتی کارروائی کر رہا ہوں شہواز شریف کو کرسی دیں بیٹھ جائیں جج احتساب عدالت سید نجم الحسن کے رماز حمزہ شہواز بھی عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے شہواز شریف کو جانے کی اجازت دے دی ریفرنس کی کوپیاں پراہم نہ کی جائیں وکیل شہواز شریف ریفرنس کی کوپیاں پراہم کر دیتے ہیں اس میں کیا ملسلہ ہے جج سید نجم الحسن کوپیاں ملزمان کو پراہم کر دی گئی کیس کی سمات سولہ مارچ تک ملتوی تزلیل ہو رہی ہے احتساب نہیں انتقام لیا جا رہا ہے آٹھ بائی بارہ کے سل میں دو افراد قید ہیں جیل میں علاج بھی نہیں کروایا جا رہا پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل کیس کی سمات خاجہ ساد رفیق کا جیل میں ناکس سہولیات کا شکوہ موسیقی سانے مارل ٹاؤن جی آئی ٹی کی تحقیقات پولیس ملازمین تک محدود تمام پولیس افسران اور اہل کاروں کے بیانات کلم بن شہواز شریف سمیت کوئی بھی سیاسی شخصیت جی آئی ٹی کے سامنے نا پیش ہوئی موسیقی موسیقی بطور فیملی جج ججز کو بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا ٹریننگ کے بعد ججز کو فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی بروقت انصاف کی فراہمی کے لیے ججز کو کردار ادا کرنا ہوگا جوڈیشل اکیڈمی میں فیملی ججز اور سیول ججز کی ٹریننگ کا آغاز چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار شمیم خان کا تقریب سے خطاب موسیقی موسیقی پیڈویشن آف پاکستان چیمبرز اور وومن چیمبر بہاولپر کی اخوات فامنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر امجد ساکب کے عزاز میں تقریب سینئر نائب صدر ساک چیمبر آف کامرس افتخار علی ملک کی خصوصی شرکت ڈاکٹر امجد ساکب کہتے ہیں ملک بھر کے تمام وومن چیمبرز کے ذریعے خواتین کو آسان کاروباری کرزے دیے جائیں گے موسیقی پاکستان نے فٹبال کو بہتر مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں پی ایف ایف کی سابق انتظامیہ نے فیفا ہاؤس بلڈنگ کا برا حال کیا پاکستان فٹبال فیڈریشن کا سالانہ کلینڈر بھی جاری کر دیا صدر پاکستان فٹبال فیڈریشن سید اشپاک حسین شاکی پریس کانفرنس موسیقی پرکیٹر محمد آمیر کی والدہ انتقال کر گئی مرہومہ دو دن سے نیجی ہسپتال میں زیر علاج تھی محمد آمیر کی والدہ دل کے آرزے میں مبتلا تھی قومی کرکیٹرز کا والدہ کے انتقال پر محمد آمیر سے اظہار افسوس حضرت شاہ عنایت قادری کا دو سو ترانوے سالانہ ارز کی تقریبات گورن پنجاب چوہدری سرور کی مزار پر حاضری فاتح خانی چادر بھی چڑھائی بولے اولیاء اللہ نے بھی ہمیں ام کا درست دیا ام جنگ نہیں ہم چاہتے ہیں جہاریت کا بھرپور جواب دیں گے بیس کروڑ عوام پاک پوچ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ایس کورس پارک میں پینٹنگز کے مقابلوں کا احتمام طلبہ طالبات نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے پینٹنگز کے ذریعے ملکی ثقافت کے رنگوں کو اجاگر کیا گیا فیفاقی وزیر تعلیم شبکت محمود اور چیمین پی ایچ اے یاسد گلانی کی شرکت رہی موسیقی